افثانہ تاریخ کا کفن معاشرے میں موجود سماجی اور سیاسی نائنصافیوں اور عدم مساوات پر ایک گہرہ تنز ہے یہ سماجی عدم مساوات اب سماجی عدم برداشت میں بدل چکی ہے مسجد اللہ کا گھر جہاں بلا تفریق رنگ نسل مال و دولت سب اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں جہاں رتبہ اور مرتبہ نہیں آجزی دیکھی جاتی ہے وہ بھی اب سماجی تفریق کی جگہ بن چکی ہے اب وہاں محمود و آیاز ایکی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے حسب نصف کے مطابق صف بندی ہوتی ہے افثانے کا کردار شہدی کا تعلق ایک کمزور نچلے طبقے سے ہے جو شاید ایک مداری ہے عید کی نماز اگلی صف میں پڑھنے کی حسرت دل میں پالتا ہے لیکن اپنے کالے رنگ پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے ہر طبقے کی نفرت کا سامنا کرتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے عید نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کالا کلوٹا شہدی یعنی کالے رنگ کا شخص جس کا نام شہدی تھا جس کے بال خوشک آنکھیں بنجر بدن نحیف و نظار یعنی انتہائی کمزور اور کپڑوں کے نام پر چیتڑے پہنے ہوئے تھے یعنی انتہائی گربت زیادہ شخص بھی تھا وہ نمازیوں کی آخری صرف سے اٹھ کھڑا ہوا وہ ادھیڑ عمر کا طویل کامت شخص تھا اس کے کندے سلیم کی طرح سیدھے اور سینہ چوڑا تھا اور اس کی پشت زندگی کا بوجھ اٹھاتے برداشت کرتے کمان بن چکی تھی اس نے لمبی سانس کھینچ کر ایک اڑتی نگاہ عیدگاہ پر ڈالی پوری عیدگاہ کراچی کے بھاند بھاند کے لوگوں سے اٹھی پڑی تھی بھاند 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 ترہ ترہ کے لوگوں سے اٹھی پڑی تھی بھری ہوئی تھی کتارے شمار سے باہر نمازی بے انداز کچھ کے کپڑوں کے جوڑے نئے کچھ کے دھلے ہوئے کچھ کے اجلے رنگ اتنے سارے کہ جیسے آسمان سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو مطلب رین بو عید نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی تھے ملہ بے حد عقیدت اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تاریخ اسلامی کے اوراک پلٹ رہا تھا یعنی اپنی تقریر میں اسلام کے کچھ ماضی کے حوالے دے رہا تھا وہ کبھی باہیں اوپر اٹھا کر تو کبھی نیچے کر کے آواز کے زیرو بم کے ساتھ کبھی سیدھے صبح ہو تو کبھی سر میں بولتے ہوئے لوگوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ معدے بیٹھے ہوئے تھے اور دوران اواز کبھی کبھار اونگ لیتے تھے یعنی ان کو نین بھی آ جاتی تھی ان کی نگاہیں اپنے اپنے مسلوں کے آگے رکھے جوتوں پر تھی کچھ جوتے نئے کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے تھے بوٹوں سلیپروں سینڈلوں اور چپلوں کے تلے تلووں سے ملے ہوئے تھے اور جائے سجدہ سے انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے جو نمازی اپنے ساتھ ذل جنہ کی طرح سجے سمرے بچے لے آئے تھے ان کی ایک آنکھ جوتوں میں تو ایک آنکھ بچوں میں گڑی ہوئی تھی یعنی وہ بچوں کی بھی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے جوتوں کو بھی صحت مند ملہ صحت مند آواز میں آواز کر رہا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کہر اور عذابِ خبر کی باتیں بتا بتا کر ڈڑا رہا تھا یعنی اللہ کے عذاب سے یوں لگ رہا تھا کہ جوشہ ایمانی میں لاؤڈ سپیکر پھار ڈالے گا ابے بیڑھ جا کنگال قسم کے ایک دکبلے پتلے شخص نے شہدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا کھڑے کیوں ہو بندریہ بھاگ گئی ہے کیا شہدی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا وہ جھٹکہ دے کر بازو چھڑا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا ابے دور کر یہ اپنے طوے ایسے پاؤں شہدی کو کھونے مارتے ہوئے ایک چڑیا جتنے نوجوان نے کہا آدمی ہو کے تارکول یعنی اس کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس نے اس کے پاؤں کو طوے کی جو کالک ہے کالا رنگ ہے اس سے اس نے تشبیح دی شہدی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا وہ اس کتار سے آگے نکل کر اگلی میں کھڑا ہو گیا اوہو بڑے احمق ہو تم بھی اجلے سفید کپڑوں والے ایک شخص نے غصہ میں شہدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شرم نہیں آئی میرے کورے پاجامے کے پائنچے پر پاؤں رکھتے ہوئے شہدی کی اداس آنکھوں میں پرسرار روشنی ابر آئی تھی اس نے اس بپرے ہوئے شخص کے جملے کو سنا انسنا کر دیا یعنی گویا سنا ہی نہیں وہ قدم بڑھا کر اگلی کتار میں جا کھڑا ہوئے خبردار فرشتوں جیسے ایک شخص نے شہدی کی ٹانگ کی چھٹکی کارتے ہوئے کہا لا حول ولا میرا دبائی کا مسلح میلہ کر دیا آدمیوں کے ابن ابلیس شہدی نے چھٹکی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی فرشتوں ایسے شخص کے جملہ کی اس کی اداس آنکھوں میں پرسرار روشنی بڑھتی چلی گئی وہ قدم بڑھا کر اگلی کتار میں جا کھڑا ہو گیا ارے اوہ بن مانس ایک نوجوان جس نے بڑی محنت اور جفا کشی کے بعد اپنی چمکتی پیشانی پر بال سجا رکھے تھے انہیں شہدی کو حقارت آمیز لہجے میں کہا چیڑیا گھر سے پنجڑا توڑ کر بھاگے ہو گیا قریب بیٹھے کچھ ایکٹر چھاپ نوجوانوں نے کہکہ لگایا ایک بہنگے نوجوان نے اداکاروں ایسے لہجے میں کہا لگتا ہے افریقہ سے ہجرت کر آیا ہے ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی نے کہکہ لگایا ایک ادھیڑ عمر شخص جو انگ رہا تھا کہکہ سن کر بیدار ہو گیا اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے لڑکو تیس مارخانی مت دکھاؤ واز سننے دو چپ کر ابابیل کے بچے ایک نوجوان نے فی البدی جواب دیا وہ شخص اترا ہوا چہرہ لے کر بیٹھ گیا اس دوران شہدی وہ کتار چھوڑ کر اگلی کتار میں جا کھڑا ہوا ارے ادھر آگے کہاں آ رہے ہو چار پانچ آدمی نے اسے روک لیا اس نے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور ناتما بدن کو دیکھ کر کہا یہاں شیرینی بٹ رہی ہے کیا یعنی کوئی مٹھائی بٹ رہی ہے شہدی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی آنکھیں اگلے کتار پر گڑی ہوئی تھی پیچھے جاؤ اے طبعے کے بھائی پیچھے جاؤ دور اٹھو بھاگ جاؤ خبردار جو آگے ہے شہدی نے انہیں جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا پر اسرار روشنی واضح طور پر اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی وہ آگے بڑھ گیا وہ قدم اٹھاتا چلانگیں مارتا نمازیوں کی دو چار کتاریں پھلانگ گیا لوگوں میں کھلبلی مچ گئی جو انگ رہے تھے وہ بیدار ہو کر بیٹھ گئے جو بیدار تھے کانوں سے واضح سن رہے تھے اور آنکھوں سے اپنے جوتوں اور بچوں کی نگہ داشت کر رہے تھے وہ شتر مرگ کی طرح گردنیں پھیر کر شہدی کی طرف دیکھنے لگے انہوں نے جب شور سنا تو جھپٹ کر اپنے اپنے جوتے اٹھا لیے اور بچوں کو کھینج کر گود میں بٹھا لیا کچھ پرحشمت بہادروں اور نڈروں نے شہدی کو کابو میں کر لیا پکڑنا مت چھوڑنا خوب مرمت کرنا شور غل بڑھ گیا ملہ نے واز بند کر دی اور میمبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگا تمام مخلوق کا دھیان شہدی کی طرف ہو گیا کئی انواہ کے لوگ کئی اقسام کے لہجے بھانت بھانت کی بولیاں لیکن مفہوم سب کا ایک جیسا چور ہے چور نہیں ہے جیب کترہ ہے نشائی ہے برابر برابر ضرور کسی مومن کی جیب خالی کر لی ہوگی شکر سے ہی چور کا پتر دکھائی پڑتا ہے جوتوں کا چور ہے کابو کرنا پکڑنا پھاگنے مت دینا جلدی کرنا چور ہے جیب کترہ ہے جیب کترہ ہے بدماش ہے شہدہ ہے ایک شخص حجوم سے راستہ بناتا حلہ بولتا آگے بڑھایا اس کے ہونک پتلے اور خوشک آنکھیں بیرونک اور بال اجڑے ہوئے تھے اس نے لوگوں سے بلاندہ آواز میں کہا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں یہ چور نہیں ہے نہ ہی جیب کترہ اور نہ ہی لفنگہ ہے یہ صرف شہدی ہے جس نیک بندے کا ہاتھ شہدی کی گردن میں تھا اس نے ایک نگاہ میں نووارد کا جائزہ لیتے ہوئے تنزیہ انداز میں پوچھا اور تم کون ہو اس نے جواب دیا میں مامو خان موچی ہوں بھاگ جا موچی تو جا کر پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر نیک صورت اور نیک شرح شخص نے کہا ہم خود ہی اس کی خبر لیں گے مامو خان موچی دھکے تھڑے کھا کر منظر سے غائب ہو گیا اور بڑی دیر تک بلند آواز میں جملے ایک دوسرے سے علجتے رہے مارو مارو ٹھکائی اچھی طرح کر لو پہلے اس کی تلاشی لو نماز میں رخنا مت ڈالو درخص سے باندھو نماز کے بعد مو کلا کر کے گدے پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے اس کے مو پر کالے کی وجہ چونے کی سفیدی پھیریں گے ہرگز نہیں چور کا مو ہمیشہ کالا ہوتا ہے اس مسئلے پر لوگوں سے ووٹ لیا جائے ووٹ لینے کا وقت نہیں ہے لوگ آپس میں بحث مبحثہ کرنے لگے وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کیلئے تیار ہو گئے شورغل بڑھ گیا لوگ شہدی کے حشر کے متعلق کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے پہلی کتار میں ملک کے نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیت ہر دل عزیز مشہور و معروف جناب محمود صاحب موجود تھے لوگوں کو محمود صاحب کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی وہ محمود صاحب کے لئے پریشان ہونے لگے حجوم میں سے کسی نے بلند آواز چیختے ہوئے کہا کالا شہدی پہلی کتار کی طرح بڑھ رہا ہے یہ بدبخت ضرور کسی دشمن ملک کے ایجنٹ ہے اور محمود صاحب کو قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے اس نئے انکشاف پر لوگ حواس باختہ ہو گئے اچانک شہدی نے چھلانگ لگائی وہ چیتے کی طرح چھال مارتا بڑے بڑے ڈگ بھرتا لوگوں مسلوں جوتوں اور چپلوں کی کی کتاریں پھلانگ گیا پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ شہر کے لائک افسران سنتکار تاجر اور بینکر کندے سے کندہ ملا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ گردنے جھکائے اور دو زانو بیٹھے تھے اور اخباری فوٹوگرافروں سے تصویریں کھجھوارے تھے پہلی صف کے این اکب میں محمود صاحب کی حفاظت کے لئے سیادہ کپڑوں میں حفاظتی عملہ کے برجستہ اور طاقتور ارکان بیٹھے ہوئے تھے وہ بظاہر نماز پڑھنے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہونے آئے تھے لیکن دراصل وہ محمود صاحب کی حفاظت کے لئے وہاں موجود تھے اور نئی صورتحال کے باعث چوکس ہو رہے تھے ان کے نیفوں میں خطرناک اسلحہ چھپا ہوا تھا اس لئے وہ بیٹھنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے شہدی جب اچھلتا چلانگیں مارتا دوسری صف پھلانگ کر پہلی صف کی طرف بڑھنے لگا تب اسے حفاظتی عملے کے اکابوں نے چھپٹ کر کابو کر لیا وہ پلک چھپکنے میں اسے لاتیں تھڑے مکے اور گھونسیں مارتے عیدگاہ سے باہر لے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا لاؤڈ سپیکروں سے ملہ کی آواز گونجنے لگی وہ دونوں ہاتھ عرش کی طرف اٹھا کر آجزی انکساری کے ساتھ اور مترنم انداز میں اللہ تعالیٰ سے محمود صاحب کی درازی عمر کی دعا مانگنے لگا لوگوں کا خیال بدل گیا وہ شہدی کو بھول کر پہلے محمود صاحب کی طویل عمری کی دعا مانگنے اور پھر واز سننے لگے انہوں نے اپنے نئے پرانے بوٹ اور چپل سجدہ گاہ سے اینچ بر دوری پر رکھے تھے عیدگاہ سے باہر ایک الہدہ جگہ میں حفاظتی عملے کے ایک بڑے افسر نے بید کی چھری کے پہ در پہ وار کرتے ہوئے شہدی سے پوچھا بتاؤ جواب دو تم کس نیت سے پہلی سف کی طرف بڑھ رہے تھے مکوں گھونسوں اور تھپڑوں کے سبب شہدی کا پورا چہرہ خونم خون ہو گیا تھا اس کا موہ خون سے بھرا ہوا تھا وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا جواب دو پھر لاتے اور مکے چہرے پر گھونسے اور پندلیوں پر لانگ بوٹوں کی ٹھوکنے لگیں جواب دو کس کے ایجنٹوں کس نیت سے آگے بڑھ رہے تھے شہدی کی ناک سے خون کے ریلے بہنے لگے پیٹ اور کھوک اور پسلیوں پر لاتے پڑھنے کے باعث اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ گیا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا پہلی کتار کی طرف کیوں اور کس نیت سے بڑھ رہے تھے عملدار نے اسے پیٹ پر لات اور گردن پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا جواب دو کس ارادے سے پہلے سف کی طرف بڑھ رہے تھے شہدی نے خون کی کلی کر کے موں کو پھٹی کمیز کے بعد اسے پونچ لیا اس کے کٹے پھٹے ہونٹ کانپنے لگے اس نے کمزور آواز میں کہا میں پہلی سف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا حفاظتی عملی کے چاکو چوپند نوجوان شہدی کے جواب سن کر کچھ پریشان ہو گئے پھر اس کے خراب حال اور سادہ شکل صورت دے کر کڑکڑ کہہ کے لگانے لگے کسی نے کہا ارے تم پہلی کتار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے ان میں سے ایک نے زوردار مکہ شہدی کی پیشانی پر ناک خریب جمعیا اور کہا تم جھوٹ بولتے ہو پورا ماحول شہدی کی نگاہوں کے سامنے زیرو زبر ہونے لگا اس کی سانس سینہ میں دھڑکنے کی بجائے تڑپنے لگی سانس بند ہونے لگی ناک موں اور کانوں سے خون رشتہ بہتا رہا اس نے شکستہ لہجے میں کہا میں پہلی کتار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا حفاظتی عملے کے ایک تنومت نوجوان نے شہدی کے سینے پر گھونسے کا پھرپور وار کیا اور پھر اسے گالی دیتے ہوئے کہا ڈراما کرتے ہو سور کے بچے ہم شہدی ہم تمہیں پہچان گئے ہیں تم غیر ملکی ایجنٹ ہو شہدی مکہ کھا کر پیچھے ہٹ گیا جا کر دیوار سے لگا پھر جو درگت بنانا ان کے حافظے میں محفوظ تھا وہ درگت انہوں نے شہدی کی بنائی یعنی خوب اس کو مارا لاتے مکے مکے اور گھونسے مار مار کر اسے ادموہ کر دیا ادموہ مطلب نیم بے ہوش شہدی فرش گزی ہو گیا یعنی فرش پر گر پڑا انہوں نے پھر اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے موں پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لے آئے شہدی نے خون آلود آنکھیں کھول کر حفاظتی عملے کی طرف دیکھا چاکو چوبان دفسر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے کہا بتاؤ تم کون ہو محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہو شہدی بجھنے لگا ایک لمحہ کے لئے اس کی آنکھوں میں پورے سرار روشنی لوٹ آئی اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا میں آیاز ہوں میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا